موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک موسیقی موسیقی کچن کو ارگنائز کرنا اس کو مینٹین کرنا بہت سارے ارگنائزر پر چیز کرنا اور پھر بعد میں سوچنا کہ ان کے لئے ہمارے کچن میں جگہ بھی ہے یا نہیں ہم ہومیکرز کا موسٹ آف دا ٹائم بلکہ نائنٹی پرسنٹ آئیم اگر کچن میں گزرتا ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا تو میں کون سے آئیڈیاز یوز کرتی ہوں کچن کو ارگنائز کرنے کے لئے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ٹپس ہیں کچن کے لئے جو کہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ اپسلوٹلی ہنڈر پرسنٹ آپ ان آئیڈیاز کو یوز کرتے بھی ہوں گے بہت ساری ہومیکرز ابھی بگنرز ہیں اور ابھی ہومیکنگ میں نیو ہیں ان کے لئے بہت سارے یوسفل ٹپس ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اکثر ٹی بیگز کو یوز کرتے ہیں چاہیے وہ ڈیلی کی ٹی بنانی ہو یا پھر ہمیں گرین ٹی لینی ہو اکثر جب بھی ہم ٹی بیگ لگاتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی کپ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیپ رہنی کی وجہ سے جو پیپر ہوتا ہے وہ بہت جلدی خراب ہو کر جو ہے وہ گر جاتا ہے اور پورا کا پورا ٹی بیگ ہی کپ کے اندر ہوتا ہے اور پرابر ڈیپ بھی نہیں ہو پاتا اس کے لئے آپ کو اس کا جو تھریڈ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کے ساتھ کچھ اس طرح سے آپ کو راؤنڈ میں ٹویسٹ کر لیں ٹویسٹ کر دینے سے یہ پرابر ایک جگہ پر سیٹ ہو جائے گا پرابر ڈیپ بھی ہو گا اور بار بار جو ہے ٹیگ پیک جو ہے وہ کپ کے اندر نہیں گرے گا اور بہت اچھا سا فلیور نکل کر آئے گا کہنے کو تو چھوٹی سی ٹیپ ہے بہت بہت ہنڈر پرسنٹ کیوسفول ہے نیکس ٹیپ آ جاتی ہے ہمارے پاس بروکن کپس کی ہمارے پاس اس طرح کہ بہت سارے ایسے چائے کے کپس ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے یوٹیلائز کیا کریں ان کو آپ بلکل بھی نہیں پھینگا کریں اس کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے اس میں میں نے مٹی ڈالی بھی ہے آپ اس میں کوئی پلانٹر لگا سکتے ہیں منی پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں سنگونیم یا جتنا بھی انڈور پلانٹ ہوتا ہے کچن کے کانٹر ٹاپ پر رکھنے کے لیے ان کیس آپ وہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو ایزا آٹی فیچر پلانٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اس طرح سے کچھ یہ ٹوئیز میں پڑا ہوا تھا پرور کلر کا اس میں میں نے وائٹ کلر کے فلارز لگا دیئے ہیں اور اس طرح کچن کے کارنر پر میں اس کو ڈیکور کے طور پر یوز کرتی ہوں سیکنڈ ہے جو کپ کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بہت یوزفل ہے سنگھ کو کلوکڈ ہونے سے بچانے کے لیے چائے کی پتی یا ٹی بیگز ہم سنگھ میں نہیں پھینکتے تھے یا کوئی ایسا باکس لگاتے ہیں جس میں ہم اس کو پھینک سکیں تو آپ ان کپس کو کانٹر ٹاپ پر سنگھ کے اریا میں رکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی ٹی بیگز ہیں اور چائے کی پتی ہے اس میں رکھ سکتے ہیں یہ نہ صرف آپ سنگھ کو کلوکڈ ہونے سے بچائے گا بلکہ آپ کے پلانٹ کے لیے بہت اچھا فائٹلائزر بھی پروف ہو سکتا ہے ہمارے دیلی پاکستانی انڈینز بہت زیادہ ٹی یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں پھینکا کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا موٹا پلانٹ ہے تو آپ اس میں ضرور اس کو گڑا دیا کریں اس سے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور سب سارے نیوٹرنز اس کو پراپر مل پاتے ہیں میرے پاس یہ منی پلانٹ کا پودا ہے جو کہ میں نے انڈور لگایا ہوا ہے اور یہ باٹل بھی ڈی آئے وی باٹل ہے جس کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی میں سپری کر دیتی ہوں تاکہ اچھے سے جو ٹی ہے وہ اس کے اندر ابزوب ہو سکے نیکس ٹائم سے آپ نے کبھی بھی چائے کی پتی کو سنگ میں نہیں گرانا ہے بلکہ کسی بھی باٹل میں یا باکس میں اس کو رکھ دیں اور آپ نے پلانٹرز میں لگایا کریں بہت اچھا رہتا ہے کیسا لگا آپ کو ہیک اچھا لگا ہے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے پھر بھی یہ پروپر نہیں سیٹ ہو پاتی کیونکہ ان کے جو ہولز ہوتے ہیں وہ کمانڈ ہوگ سے بڑے ہوتے ہیں یا بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں اس کے لئے ایک بہت ہی سمپل سا ہیک ہے بہت بہت یوسفل ہے کوئی بھی دھاگہ لے لیں تھوڑا سا بڑا ہو یا سائز میں اس کے کارڈنگ لے لیں اس میں اس طرح سے نوٹ لگا دیں اور سمپل سا ڈی آئی وائی ہمارا ہینگر بھی ریڈی ہو جائے گا اور آپ اس کمانڈ ہوگ کو بہت اچھے سے یوز کر سکیں گے نیکس ٹیک ہے میرے پاس کچن کے ڈرور کے آرگنائزر کا اس کا لاس ویڈیو میں بھی ایک سے دو بار کوسچن آیا بلکہ جب بھی میں یہ شیئر کرتی تھی تو بہت بار یہ کوسچن آتا تھا یہ آرگنائزر میں نے کارڈ بورڈ باکس سے بنائے ہیں یا آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ شو کا باکس ہے کوئی بھی آپ لیں جو کہ تھوڑا سا ہارڈ ہو اپنے ڈرور کے کارڈنگز کی کٹنگ میں نے لے لی اس کو ٹرائی اینگل میں کر لیا اور اس کے اوپر میں نے ٹیپ لگا دی بہت ایزی ہے کوئی بھی آپ سیدھا سا کارڈ بورڈ لے لیں گے اس کو ٹلٹ کریں گے اور اس طرح کی اینگل آپ نے بنا لینے ہیں اور اینگلز کی کٹنگ میں نے ایکول رہ کر کر لی تھی مجھے تین چاہیے تھے اور اس کو میں جو ہے وہ ڈرور میں اپنے سپائسیز آرگنائز کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں یہ والی پینٹری کی آرگنائزیشن میں نے آپ کے ساتھ پینٹری آرگنائزیشن ویڈیو میں کمپلیٹ شیئر کیوئی ہے کہ یہ والی جو جارز ہیں یہ میں نے کیسے بنائے ہوئے ہیں یہ میں نے پرچیز نہیں کیے ہوئے ایک سے دو میں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں باقی سارے ڈی آئی وائیں ہیں ان کے اوپر لی بس لگا دیئے تھے میں نے اور اگر ان کو میں بلکل ورٹیکل کر کے رکھتی ہوں تو ان میں نظر نہیں آتا کہ کون سے میں کون سا سپائس ہے ایک تو سپیس بہت اچھے سے یوٹلائز کرتا ہے اس طرح کا ڈی آئی وائیں سیکنڈ جو ہے ہر چیز ویزیبل ہو رہی ہے کہ کون سا سپائس کہاں پڑا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی سپیس میں ورٹیکل بھی بچا لیتی ہوں جس میں یہ والے پلاسٹک کے چھوٹے جارز میں رکھتی ہوں ایوالی ٹیپ کچن کے ڈرور کو یا کوئی بھی آرگنائزر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے ڈرور کو آرگنائز کرنے کے لیے تو بہت ہیلپ فل رہے گی بلکل زیرو کاؤس میں یہ سارے ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو کانڈلی ڈو سبسکرائب پیس در بیل آئیکن تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آج رہیں ساتھ ساتھ کومنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو کون سا ہیک اچھا لگا جہاں بات کی جائے کچن کے سپائسز کی تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی سپائس باکس ہوتے ہیں اگر ہم راؤنڈ والے سپائس باکس یوز کرتے ہیں تو اکثر جب بھی ہم اس میں سے سپائسز نکالتے ہیں کھانا بناتے ہوئے یا کوئی بھی پرپس کے لیے ہم ان سپائسز کو یوز کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پارٹیکل جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں اور یہ باکس ڈیلی برسز پر اس طرح سے ہوتے بھی نہیں ہیں ان کو کلین کر لیا جائے جیسے کہ یہ باکس میرے پاس فوڈن میں بنا ہوا ہے جب بھی اس میں سپائسز وغیرہ میں نکالتی ہوں تو نیچے بہت زیادہ سپل آف ہوتا ہے سیم پرابلم اس طرح کے سٹیل کے باکسز میں بھی دیکھنے میں آتی ہے جب بھی ہم سپائسز نکالتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے جیسے کہ یہ وڈ کا ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں فنگس لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ اس کو آپ کلین کر لیں اچھی طرح ڈرائے کپڑے کی مدد سے اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی لائنر لگا دیں اب لائنر ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس کی پروپر شیپ کا ہو تو بیسٹ ہم ہمارے پاس کیا ہوگا ٹیشو پیپر ہی ہو سکتا ہے تو ہم ٹیشو پیپر کو اچھے طرح سے ہر ایج میں اس کو لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر باقی کی سارے سپائسز رکھ دیں گے سیم اندہ کیس ڈرائز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لائنرز نہ لگائیں تو جتنی بھی ڈرس وغیرہ ہوتی ہے اس کی اوریجنل سرورس کے ساتھ جس کو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایزیلی ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں نیچے سے بلکل کلین رہے گا نیکسٹ ہیک بہت ہی زبردست ہے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایسی گروسری کی آئٹمز ہوتی ہیں یا کچھن کی کوئی بھی آئٹم جس کو ہم ہاف جو ہے وہ کنٹینر میں ڈالنا چاہتے ہیں اور باقی کو ہم سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کو اے ٹائٹ نہ کیا جائے تو بہت جلدی یہ خراب ہو جاتی ہیں کیڑا لگ جاتا ہے سوگی ہو جاتی ہیں تو اس ٹائپ کے کلپس جو ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں اگر آپ اس ٹائپ کے کلپ یوز نہیں کرنا چاہتے اور بلکل زیرو کاؤس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ٹپ آپ کے لئے بہت زبردست ہے الومنیوم فائل کو کٹ کریں گے اس طرح سے جس طرح سے یہ پیکٹ بنا ہوا ہے میں نے اس طرح سے ایک پیس کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹ کر لینا ہے آپ نے کوئی بھی نیچے کلاث لگا لیں اگر آپ آئین ٹیبل پر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کے کر لیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد گرم آپ نے آئین لینی ہے میکسیمم جتنی گرم ہو سکتی ہے ایک دفعہ کر لیں تھوڑی سی تو آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اور تین سے چار سیکنڈ آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے پریس کر کے اور دن آپ جب اس کو ہٹائیں گے تو یہ پروپر جو ہے وہ جس طرح سے باہر سے سیل پیک ہو کر آتی ہیں ویسے ہی یہ سیل پیک ہو جائے گا یہ بہلا ہے کہ آپ کسی بھی دال کو یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سوگی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل سیل پیک ہو گیا ہے جیسے کہ مارکیر سے آتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارکیر لائک سٹے کنیکٹیڈ اللہ حافظ